بات وادی ہے کشمیر کی دو سال کی انتق محنت کے بعد اب سرکار کا من بدلا ہے اور سرکار نے جو کانکنی کا معاملہ تھا سری نگر کے اندر اسے پابندی ہٹا دیا ہے کوئری ہولڈرز کو کہا گیا کہ وہ اپنا آپریشن ریزیوم کریں یعنی پتھر نکالنے کا کام پتھروں کا تراشنے کا کام جو رکا پڑا تھا پچھتے دو ڈائی سالوں سے اب آج سے بازابتہ طور پر اسے آپریشنلائز کیا گیا اسے دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اتواجن اور آس پاس کے علاقے میں یہ سارا کام ہوتا تھا بلینکٹ بین سرکار کی طرف سے لگائی گئی تھی اور کافی پریشانیاں لوگوں کو تھی جو اس سنت کے ساتھ وابستہ تھے تقریبا ہزاروں لوگ چاہے وہ مزدور تھے ٹرک آپریٹرز تھے دیگر لوگ تھے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور کافی مشبور اور کافی مقلسی کی حالات میں اب ان کے حالات بن رہے تھے لیکن سرکار نے آج سے بازابتہ طور پر پابندی ہٹا کر اسے کام کرنے کی اجازت دی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں آج دن کی تھوڑی دیر پہلے جو تصویریں سامنے آئی ہے اور یہ وہ سارے چیزیں ہیں جنہیں آج تک ریجیکٹ کیا گیا تھا سسپنٹ کیا گیا تھا انہیں بازابتہ طور پر پر پرمیشن الارٹ کر دیا گیا اور آج سے کوئری ورک یعنی کانکنی کا معاملہ جو ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کام پر پابندی کی وجہ سے ڈیولیمنٹ ورک جو تھا جمہو کشمیر وادی کا وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا تھا سرکاری طور پر بھی اور گہر سرکاری طور پر بھی اور اب یہ بڑی خبر جو سامنے آئی ہے اور تصویر آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے اس سائٹ پر گاڑی جا رہی ہے جہاں سے اس کو لپٹ کیا جائے گا ڈالا جائے گا سامن اور اس کو سارفین کے لیے بیج دیا جائے گا اور یہ ایک منظم طریقے تحت کیا جائے گا جس کے لیے جوالجی مائننگ اور ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک ساتھ جسٹک ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ ایک ساتھ تالمیل کر کے کام کریں گے سیدھے چلتے ہیں سعید تجمل اس وقت میرے ساتھ ہے تجمل کشمیر کے زاویے سے بڑی اہم خبر ہے ہزاروں لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ہم نے سری نگر کے اندر احتجاج بھی دیکھے درنے بھی دیکھے بہرحال احتجاج اور درنوں کا حال یہ ہے کہ آج لپٹین گورنر انتظامیہ نے ہری جنڈی دے دی دوبارہ سے کام شروع کرنے کی کیا یہ پرانے طرز پر کام ہی ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا یا کچھ نئی گائیڈ لائن جو رہے ہیں ایس او پیز ہوں گی جنہیں فالو کرنا ہوگا اشباق صاحب پانتہ چوک کا یہ جو پہاڑ ہے یہ واحد جگہ ہے جہاں پر آپ کو درخت یا جنگل وغیرہ نہیں ہے پانتہ چوک سے لے کر زیون تک جب آپ ان کاروباریوں کی بات کریں تو پتھر کے کھان یہاں پر بہت برانے زمانے سے چلتے آئے ہیں اور یہ ایریا واحد ایریا ہے جہاں سے آپ کو کنسٹرکشن کے لیے باجری اور پتھر کا جو میٹیریل ہے یہیں سے آپ اس کو لے کے جاتے چھے اور یہ پتھر جو ہے یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے بلکہ آپ نے اگر آپ نے ہمام وغیرہ بنانا ہو کنسٹرکشن میں آپ کو سٹون ورک وڑے ہائی ڈنک کا کرنا ہو یہ پتھر کافی مشہور مانا جاتا ہے لیکن دو در سولہ میں اس وقت یہ سرکار نے اس پر بلینکٹ بین لگا دیا کہا کہ جو پتھر ہیں یہ کوٹ کی رولنگ کے حساب سے اب آپ نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ پہاڑی جو ہے وہ گھرنے کا خطرہ ہے اور جس کے بعد جو پانتہ چوک اور آس پاس کا ایریا ہے بعد میں پسیبتیں بڑھ جاتی چار سال کی کشمکش ہوئی جس میں لگاتار بھارتیا جنتا پارٹی اور دیگر کئی لیڈران جو ہیں ان سے رابطہ کیے گئے تھے اور اس کے بعد کنٹریکٹرز اور جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ دعائی لگا رہے تھے کہ ان کے مسائل بچے جو ہیں پاکہ کشی کرنے پر مجبور ہیں اور آس پاس کے علاقے میں شفاق صاحب جو ٹپر وغیرہ ہیں جو ٹرانل سپورٹ ہے اس کا وہ قرضے پہ حاصل کیا گیا ہے بینکوں سے اور جس کے لیے جو واجب الادہ رقم ہیں وہ بھی نہ آگوزار کر سکے نہ منتلی ایم آئی کوویڈ نائنٹین اور باقی معاملات کی وجہ سے بار سکے بہرحال آج اچانکی ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں کوئی ابھی تک سرکار کی طرف سے آپ کو لگاتار یاد ہوگا کہ کئی پارکیاں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور لگاتار کہہ رہے تھے کہ اس کاروبار پر بین لگانے کا مطلب ہے کہ آپ بہت کچھ یہاں سے چھیننے کی لوگوں سے کوشش کر رہے ہیں توقعات کے برکس جمہو کشمی لیفنیٹ گورنر انتظام یعنی آج گیر معمولی فیضہ سنایا جس میں جو تازہ ایس اوپیور گائیڈ آئن یہ ہے کہ پر دن آپ کو کتنے ٹرک کتنے ٹپر کتنے ڈمپر اس سائٹ کا رخ کریں گے وہ آپ کو نوٹ کرنے ہوں گے کیونکہ اب کونٹیٹی اور کالٹی ساتھ ساتھ چلے گی اگر ابھی تک دو سو یا ڈیر سو ٹرک یہاں سے جمع کیے جاتے تھے اب آپ کو اس کی کالٹی بڑھانی ہوگی کونٹیٹی کم کرنی ہوگی اس کے بعد ایس اوپی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ تو ہیں ہی ایم ایچ ای گائیڈ لائنز لیکن اب پتر اٹھانے کے لئے آپ کو بازرتہ طور پر تہریجی طور پر وہاں کے میجسٹریٹ کو آگاہ کرنا ہوگا کہ یہ گاڑی ہے یہ چار لوگ ہیں جو اس جگہ سے کال پتر اٹھائیں گے اور جس کے بعد یہ جو کاروبارے شروع ہو گیا لیکن مقامی ایریا میں پانتہ چک زیون اور آس پاس کے ایریا میں جو منسلک فیملیز ہے بڑا جوش و خروش تھا نقطہ روج پر لوگوں کا اور لوگ کہنے سے چار سال کے بعد تھی صحیح سرکار جاگ گئی اور ہماری امید اور ہماری دعائیں جو ہے رنگ لائی آئی سے پتر اٹھانے کا کام شروع ہوگا لیکن پتر نو بجے کے بعد آپ کو ٹپر جو ہے سنگر کی انٹری کریں گے یعنی جو انٹری ایکزید پوائنٹس ہے اس نے بڑی دکت ہو جاتے ٹھیک ہے جی تجون صاحب ایک لاس سوال بڑا ایمپورٹن ہے اب یہ تو ایک سوال تھا پہاڑ کو توڑا جاتا تھا بلاسٹنگ ہوتی تھی وہاں سے اٹھایا جاتا تھا سارفین تک پہنچایا جاتا تھا یہ ایک تھا لیکن ہم اسی پنتہ چوک و ناشنل ہائی وے کے روڈ پر دیکھتے تھے کہ سنگ تراش بھی بیٹھتے تھے جو اس پتھر کو تراش کر ترہ ترہ کی چیزیں مناتے تھے کیا انہیں بھی ایلو کیا گیا یا انہیں فلحال پابندی کے زمرے میں رکھا گیا ہے کیا انہیں ایلو کیا گیا کیونکہ یہ بی ایم دیکھتے تھے وہ لیپ سائٹ یا رائٹ سائٹ پر بیٹھتے تھے ایک لمبی تعداد ہے ان کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے ان کی بھی ان سنگ تراشوں کی سنگ تراش ہمارے اس ہیریٹیج کا بہت اہم حصہ رہے ہیں مگلوں کے بادشاہوں کے ٹائم سے لے کر موجودہ دور میں جب آپ مکان پر کام کرتے ہیں تو ان کا بھی رول جو ہے بہت ہی قابل تاریخ ہے لیکن جب آپ پتھر وہاں سے کان سے نکالیں گے اس کے بعد دھائیں بھائیں طرف جس طرح سے نیشنل ہائیوے پانپور کی طرف جو راستہ جاتا ہے یا سنگر لالچو کی طرف آتا ہے تو دھائیں بھائیں میں ابھی بھی وہ بزرگ جو ہے وہ اس سنت کو بچائے ہوئے ہیں لیکن آج کے بعد انہیں بھی قائد قانون میں رہنا ہوگا اور خدا نخصہ سڑک حاجسات اور جس طرح سے آکیپنسی میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں وہ زمینات ان کی اپنی نہیں ہیں وہ کئی نہ کئی ہائیوے نیشنل ہائیوے کا ہی کئی نہ کئی کنارہ ہے جس پر وہ بیٹھ جاتے ہیں اس پر بھی ورک آؤٹ چل رہا ہے اور ایس ڈی ایم کو نگرانی میں رکھنا ہوگا تحصید آپ جو بھی ایکس کیٹو میسٹرٹ ہوا کرتے ہیں وہ نگرانی کریں گے تاکہ پتھر بھی اٹھائے جائیں سنتراج بھی بچیں اور ہماری یہ جو ہیریٹیج ہے ہماری جو براست ہے اس چیز کو بھی بچائے جا سکے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ سنتراج کام تو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بلاستنگ وغیرہ پہ جو ہے قائدہ قانون جو رکھا گیا ہے اس کو فالو کرنا ہوگا کئی پر بھی قواہت آپ کو ملی قانون کو انہوں نے توکہ روائی ہوگی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے بات سنتراجوں کی بات سٹون کریئرز والوں کی ان لوگوں کی جو لگاتار وہاں پر کام کر رہے تھے اور پچھلے دو ڈائی سال سے بے روزگار تھے لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے وہ پریشانی کے دن ختم اور اب آگے آپ کام کریں گے آج سے یہ کام شروع